اسلام علیکم ایوریون اس اس فیصل اسلام اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ون ورڈ سبسٹیٹوشن پارٹ ٹو فرس پارٹ میں ہم نے ہنڈرڈ موسٹ امپارٹن ون ورڈ سبسٹیٹوشن دیکھے تھے جو کہ پی پی ایسی ایف پی ایسی انٹی ایسی انٹی ایسی ان کے لیے امپارٹنٹ ثابت ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ تحصیل دار نائب تحصیل دار سب انسپیکٹر ایٹسٹر تو اس ویڈیو میں ہم مزید ہنڈرڈ دیکھیں گے اور اس کی ایک تھرڈ ویڈیو بھی ہو جس میں کہ مزید ہنڈرڈ کور کرنے کی میں کوشش کروں گا تو یہ آلموسٹ تھری ہنڈرڈ ون ورڈ سبسٹیٹوشن ہوں گے جو کہ موسٹ امپارٹنٹ ہیں یوزلی پیپرز میں پوچھے جاتے ہیں تو میں نے وہ سارے ایک اٹھے کر دی ان تین ویڈیوز میں تھری ہنڈرڈ کے اراؤنڈ تو آپ کی کافی حد تک بہتر تیاری انہی ویڈیوز سے ہو جائے گی کہ آپ کو کہیں اور سے وہ چیزیں پرپیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو لیس جس بکین اومنی کا مطلب ہوتا ہے جس طرح اومنی وور ہم بولتے ہیں سب چیزیں کھانے والے اومنی پوٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے اومنی کا مطلب ٹوٹل پوٹنٹ کا لفظ نکلا ہے پوٹنشل سے جس میں ٹوٹل پوٹنشل ہوتا ہے تو یہ لفظ بولا جاتا ہے یوشلی اللہ تعالیٰ کے لیے قادرِ مطلق اردو میں بولتے ہیں اومنی پریزنٹ ہر جگہ حاضر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے یہ ہوتا ہے سب کچھ جاننے والا علیم بیبلیو کا مطلب کتابیں فائل کا مطلب لاو تو کتابوں سے پیار کرنے والا والنٹیئر کا مطلب ہوتا ہے رضاکار جو کوئی کام اپنی رضا مندی سے فری میں کرے اس کو والنٹیئر یا رضاکار کہتے ہیں ٹرن کوٹ فلمہ میں آپ نے دیکھا ہوگا جو کچھ جاسوس ہوتے ہیں انہوں نے کوٹ پہنا ہوتا ہے جب ان کا پیچھا کیا جاتا ہے تو وہ اس کوٹ کو اتار کر دوسری سائٹ سے پہن لیتے ہیں تو پھر وہ نہیں پہچانے جاتے جو اپنی سائٹس چینج کرے مطلب پرستی ہے دوگلا آدمی بائی لنگوال کا مطلب ہوتا ہے لنگوال نکلا ہے زبان سے لینگویج سے اور بائی کا مطلب دو وان وو کین سپیک ٹو لینگویجز اپٹیمیسٹ اینڈ پیسیمیسٹ اپٹیمیسٹ ہوتا ہے جو پور امید ہوتا ہے جو ہر وقت ایک برائیٹ سائیڈ کی طرف دیکھتا ہے اچھے کی امید رکھتا ہے پیسیمیسٹ ہوتا ہے جو مایوس ہوتا ہے جو ہر وقت نکتہ چینی کرتا رہتا ہے جو ہر وقت بری چیزوں کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ہونے ہی والا ہے ہیپوکریٹ کا مطلب ہوتا ہے منافق ہائپو کا مطلب ہوتا ہے بیک سائیڈ یا پیچھے یا نیچے یا تھوڑا کم کریٹ کا مطلب ہوتا ہے بولنا تو ماس کے نیچے سے جب وہ بولتے تھے تو وہ مطلب آباس تو ان کے اپنی ہوتی تھی لیکن ماس کسی اور کا ہوتا تھا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ منافق کا ایک وہ بن رہے ہوتے تھے اس کا مطلب ہوتا ہے جو تھکتا نہ ہو فٹیگیبل کا مطلب ہوتا ہے جو تھک جاتا ہو اس کا مطلب ہوتا ہے جو تھکے نہیں کہ ان کے بلہ بینگ ڈائرڈ میسوجنسٹ کا مطلب ہوتا ہے گائنہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا وہ ویمن ہوتا ہے میس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا اگینسٹ ہوتا ہے تو میسو گائنسٹ یا میسوجنسٹ اس کا مطلب ہوگا جو خواتین کے خلاف ہو سمارٹن مددگار تو جو کسی کے دوسری کی حل کرے اس کو سمارٹن کہتے ہیں اگویسٹ جو ایگو میں رہتا ہے متقبر ہوتا ہے تقبر میں رہتا ہے غرور میں رہتا ہے اس کو اگویسٹ کہتے ہیں اگو کا مطلب غرور فیمنیسٹ خوک کے نسبان کا حامی یا کی حامی ایکسینٹرک اس کے ساتھ ہی ملتا چلتا ہے ایک اور لفظ ہوتا ہے پیڈیارٹریشن جس کا مطلب ہوتا ہے چائیڈ سپیشلسٹ اڈاکٹر وہ سپیشلائز ان دیڈیزیز آف چلڈرن اس دوان ہوئیس پیڈیارٹریشن جبکہ پیڈیارٹریشن جو ہوتا ہے وہ پیڈیارٹریشن چلنے والے کو کہتے ہیں انٹیسٹیٹ وصیت کیے بغیر کسی کا مر جانا انٹیسٹیٹ کہلاتا ہے جو ہر وقت بیماری کا بہانہ کرتا رہتا ہے جروم کے جروم کی ایک سٹوری تھی ایفیسی یا میٹرک میں شاید انگلیش کی بک میں ای مین ہو آز اہاسپیٹل ٹرانسپیرنٹ این اوپیک ٹرانسپیرنٹ کا مطلب ہوتا ہے شفاف سرفیس اوپیک کا مطلب ہوتا ہے دندلی سرفیس ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کے بیچ میں جس طرح میں نے آپ کو کہیں دفعہ بتایا ٹرانس کانٹینینٹل دو ملک ہیں ترکی اور رشیہ اس کے ساتھ پینما بھی ہے تو وہ جو دو چیزوں کے بیچ میں سے گزر رہی ہیں ان کو ٹرانس کہتے ہیں ٹرانسوشنی کے نال ہوں یا ٹرانس کانٹینینٹل ملک ہوں ٹرانسپیرنٹ کا مطلب لائٹ جس کے اندر سے گزر رہی ہو اوپیک جس کے اندر سے لائٹ ایزیلی نہ گزر سکے ٹرانسلوسنٹ ایک ہوتا ہے جس کے اندر سے لائٹ پارٹلی گزر سکے کچھ گزر جائے کچھ نہ گزرے پراپرلی صحیح طریقے سے وہ شفاف ناس سرفیس اس کو ٹرانسلوسنٹ کہتے ہیں اورفنیج یتیم خانے کو کہتے ہیں پلیس ویر اورفن سلیو انڈسکرائبیبل کوئی چیز جس کو ڈسکرائب نہ کیا جا سکے بیان نہ کیا جا سکے وہ انڈسکرائبیبل ہوتی ہے انیویٹیبل ناگزیر کوئی چیز جس کو ہونے سے روکا نہ جا سکے اس کو کہا جاتا ہے انیویٹیبل انڈیفینسیبل جس چیز کا دفاع نہ کیا جا سکے کہ اس کو کہتے ہیں انڈیفینسیبل پوست ہومس اس کا مطلب ہوتا ہے ہومس ہوتا ہے بسیکلی ڈکے ڈیتھ تو پوست کا مطلب ہوتا ہے بعد میں پوست ہومس کا مطلب ہوتا ہے کہ وفات کے بعد ایویٹیسنی حمد اقبال کی کتاب ارموخان حجاز 1938 میں ان کے وفات کی تین چار ماہ بعد پبلش ہوئی تھی تو یہ پوسٹ ہیومس ہے انونیمس کا مطلب ہوتا ہے بوک ریٹن بائی اینا نون آتھر بوک نہیں ضروری نہیں ہے اپنی اپیڈنٹی جب بھی آپ ہائٹ کریں اس کا مطلب ہوتا ہے انونیمس بائیوگرافی این آٹو بائیوگرافی بائیوگرافی ہوتے ہیں کسی کے لائف اسٹری کے بارے میں کوئی کتاب اور آٹو بائیوگرافی ہوتی ہے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ لکھنا یا بیان کرنا یا کتاب جو بہت کھانے کا عادی ہو کھانے کا زیادہ شکین ہو اس کو کھلٹن کہتے ہیں جس کو سیٹی صفائی نہ کیا جا سکے اس کو ان سیٹی ایبل کہتے ہیں which cannot be satisfied کارنیور ہربیور کارنیور کا مطلب ہوتا ہے گوشت کھانے والے جانور ہربیور وہ ہوتے ہیں جو ہبز کھاتے ہیں گراس کھاتے ہیں پوتے کھاتے ہیں پتے کھاتے ہیں اومنیور ہوتے ہیں جو سب پہ گزارہ کر لیتے ہیں اللہ کو شکر کر کے کچھ بھی کھا لیتے ہیں نیو فائت فائت کا مطلب ہوتا ہے پوتا نیو کا مطلب نیو one who is a new comer anyone who is new to a profession to a field to university to college نیو کمر تو پھر ان کی ریکنگ تو بنتی ہے three dates کا سین ہے یہ سیڈو نیم کا مطلب ہوتا ہے تخلص تو رائٹ انڈر اڈیفرنٹ نیم اس کو پین نیم بھی کہا جاتا ہے نوم ڈپلوم بھی کہا جاتا ہے مس نومر بھی کہا جاتا ہے ایفیتھٹ بھی کہا جاتا ہے کوئی نام و نشان پوچھے تو اے کاسد بتا دینا تخلص داگ ہے وہ عاشقوں کے دل میں رہتے ہیں اپسولیٹ اٹھنگ نو لانگر ان یوز کوئی پرانی چیز جس کو آج کل کے دور میں استعمال نہ کیا جاتا ہو یا کوئی پرانا لفظ جس کو آج کل استعمال نہ کیا جاتا ہو اس کو اپسولیٹ کہا جائے گا اپسولیٹ is the first word in the پی ڈی ایف پاسورڈ ایوریشیس one who is greedy for money کوئی بندہ جو پیسوں کا لالچ رکھتا ہو اس کو ایوریشیس کہتے ہیں ایڈیو سن کریسی a person's peculiar habit کوئی خاص عجیب و غریب قسم کی لیکن خاص عادت جو آپ کے ساتھ یا کسی ایک پرسن کے ساتھ linked ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ایڈیو سن کریسی جیسے کہ جب میں اس طرح کی ٹائلز پہ چلتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بیچ میں پاؤں رکھوں اور سائیڈوں پہ لائنز کے ساتھ ٹچ نہ ہو جو جانور کسی دوسری جانور کو کھاتا ہے اس کو پریڈیٹر کہتے ہیں اور جو جانور کھایا جاتا ہے ان انیمل وہ اس ایٹن بائی پریڈیٹر اس پری شکار اینڈیمک اپیڈیمک پینڈیمک اینڈیمک ہوتا ہے جو کسی خاص ایریا کے اندر ایک بیماری کافی عرصہ تک موجود رہے جیسے ہمارے ملک میں پولیو ابھی تک موجود ہے ہمارے ملک میں ہے اور افغانستان میں دنیا میں اور کہیں نہیں ہے ان دو ملکوں کے علاوہ اپیڈیمک ہوتی ہے ایک ایسی بھی مرجو اچانک پھیلے اور ایک مخصوص حصے تک ہی محدود رہے اس سے باہر نہ نکلے اس کو اپیڈیمک کہتے ہیں کورونا وائرس جب تک چائنہ کے اندر محدود تھا وہ اپیڈیمک تھی جب وہ پوری دنیا میں پھیل گیا تو پھر وہ پینڈیمک بن گئی تو پینڈیمک جو پوری دنیا میں پھیل جائے کالیگرافر اپرسن ہو رائٹس ڈیکوریٹ لی جو خوبصورت لکھتا ہے اس کو کالیگرافر یا خطات کہتے ہیں ڈومیسائل سکونت کا سرٹیفکیٹ پلیس آف پرمنٹ ریزیڈنس اس جیس کا سرٹیفکیٹ ایز اڈومیسائل ایویری اپلیس ویر برڈز ار کیپٹ صرف برڈز جہاں پہ رکھے گیا ہوں اس کو ایویری کہتے ہیں جہاں پہ باقی سارے جانور ہوں اس کو پھر زو کہیں گے ایمپوسٹر یہ بھی منافق کے میننگ میں آئے گا تو فیسٹ ڈبل فیسٹ کے میننگ میں آتا ہے جو ظاہر کچھ دے اور حقیقت میں باطن میں اس کا کچھ ہو اور اور ہو تو آپ اس سے یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو ٹوٹلی ٹی پہ ڈیپینڈنٹ ہو اس کو یہ کہیں گے کہ وہ الکوہل نہیں پیتا اپرسن ویر ٹیکس الکوہلک ڈرنک پیگن کوئی بندہ اگر جنگل سے اٹھ کے آئے محضب دنیا میں آج کل کی دنیا میں اور وہ اس کو کرسچینٹی کا نا پتا ہو اسلام کا نا پتا ہو ہندویزم کا نا پتا ہو یہودیت کا نا پتا ہو اس کا اپنا ہی کو مذہب جو اس جنگل میں وہ فالو کرتے ہیں تو اس کو پیگن کہا جائے گا جاہل گوار پینڈو ٹائپ کا برگلر اپرسن ویرکس انٹو ہاؤس ان آرڈر تو سٹیل کچھ چورانے کے لئے کسی کے گھر میں داخل ہونے والا اس برگلر جور بک وم اپرسن انٹرسٹیڈ ان ریڈنگ بکس ان نتھنگ ایلس جس کا کام کتابوں کے علاوہ اور کچھ نہ ہو جو صرف بیٹھ کے کتابیں پڑھ دو اس کو کہتے ہیں بک وم کتابی کیڑا منسکرپٹ مسودہ ریٹن جو ہاتھ سے لکھی ہوئی رائٹنگ جو ہے یہ ہاتھ سے لکھی ہو کتابیں یہاں کاغذ ان کو کہتے ہیں پیپر ریٹن بائی ہینڈ is known as a manuscript obituary a notice of person's death کسی اخبار میں کسی کے بارے میں وفات کی خبر لکھی ہو تو اس نوٹس کو وفات کے نوٹس کو obituary کہتے ہیں antidote a medicine to nullify the effects of poison کسی زہر کے anti جو تریاک لیا جاتا ہے اس کو antidote کہتے ہیں جو کہ اس زہر کے effects کو ختم کرتا ہے catalogue a list of books available in library usually اس کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب جس کے اندر کتابوں کے تمام نام لکھی ہوں جو اس لائبریری میں موجود ہوتے ہیں اس کو catalogue کہا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں یہ اس تک محدود ہوں کوئی بھی ایسی کتاب جس کے اندر available products کی تصویریں ہوں قیمتیں ہوں خصوصیات ہوں اس کو catalogue کہیں گے dormitory a large sleeping room with many beds hostel room جو ہیں ان کے اندر ساتھ لکھا ہوتا ہے d1, d2, d1, d2, d2, d تو وہ d جو ہوتا ہے وہ dormitory ہوتا ہے 8, 10, 15, 20 لوگوں کے لئے رہنے کے لئے جو room ہوتا ہے downpour a heavy continuous fall of rain مسلسل بارش برستے رہنا اس کو downpour کہتے ہیں similie اور metafor similie کسی چیز کو کسی چیز جیسا قرار دینا اور metafor کسی چیز کو وہی چیز قرار دے دینا یہ metafor ہوگا جیسے similie ہوتا ہے ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک کلاب کسی ہے میر تکی میر similie میں کہیں گے میرا بیٹا شیر جیسا بہادر ہے جیسا کہا گیا تو یہ similie ہے اگر سیدھا سیدھا یہ کہا دیں میرا بیٹا شیر ہے تو پھر وہ metafor ہوگا simil ophthalmologist optometrist and optician ایک دو دفعہ پوچھا گیا ہے تو ophthalmologist جو ہوتا ہے وہ ایک surgical doctor ہوتا ہے جو آنکھ کا operation بھی کر سکتا ہے optometrist ہوتا ہے جو صرف آنکھ کا معاینہ کرتا ہے کوئی بیماری وغیرہ دیکھ کے اس کی دوائی دیتا ہے optician وہ شخص ہوتا ہے جو کہ آنکھوں کے لیے glasses بناتا ہے لینز بناتا ہے optician وہ ہوتا ہے جو آنکھوں کے لیے لینز بناتا کلاسز بناتا ہے انکے بناتا ہے یہ ساری چیزیں تو یاد آپ اس رکھ سکتے ہیں جو جتنا لمبا اور مشکل نام ہے اس کا کام اتنا ہی مشکل ہے optician سرجری کرتا ہے سرجیکل کام سب سے مشکل ہے optometrist آنکھوں کا معاینہ دوائیاں دیتا ہے optician کو optical fiber سے یاد رکھ سکتے ہیں اس کے اندر کلاسز لگے ہوتے ہیں ریت پھولوں کی چادر جیسے عام طور پر شہداء کی قبر پہ پھولوں کی چادر چڑھائی جاتی ہے وہ فلورل ریت ہوتی ہے ایک سڑک جس کے ارد کے درخت ہوں اس کو بولی ورڈ کہیں گے سجان تھوڑی دیر کے لئے کسی جگہ پر رکنا فلوک شیپ نہیں ہوتا شیپ ہوتا ہے اور برڈ یا شیپ کا ریوڑ ہوتا ہے جنڈ ہوتا ہے اس کو فلوک کہتے ہیں برڈ آف 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 کرتے ہیں کٹھے رہتے ہیں ہمہ یارہ دوزخ ہمہ یارہ بہشت تھسورس تٹول یوزڈ فر فائنڈنگ سیمیلر ورڈ ان ڈاکومنٹ سینونیم ستلاش کرنے والا ٹول تھسورس آنکالوجی سٹڈی آف کینسر آر ٹیومر آنکالوجی 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 ہے جب آپ کسی قیدی کو کسی کنڈیشن پر چھوڑیں پرمنٹلی یا محدود مدد کے لیے کہ اس کنڈیشن پر پورا اتر کے تمہیں واپس آنا ہے یا یہ کنڈیشن ہے تمہارے چھوڑنے کی پروبیشن ہوتا ہے آخری پیریٹ جس میں قیدی کو چھوڑ دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی اسے زیر نگرانی رکھا جاتا ہے یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا اب یہ کسی قسم کی جرائم پیشہ ایکٹیوٹی میں ملوث تو نہیں ہے پروبیشن اس ریلیٹڈ ٹو پروونگ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اب آپ ایک اچھے انسان بن چکے ہیں بیل ہوتا ہے جب ابھی آپ پر جرم ثابت نہ ہو آپ کو گرفتار کیا جائے آپ کچھ پیسے دے کے یا کسی زمانت دے کے کچھ دیر کے لیے رہا ہو جائیں نکل جائیں اور اس چیز کی گارنٹی دیں پیسے دے کے گارنٹی دیں کہ میں واپس آؤں گا عدالت کا سامنا کروں گا گرفتاری دوں گا اگر مجھ پر کچھ چیز ثابت ہوئی تو کرپٹوگرافی این آٹ آف رائٹنگ ان کوڈ ورڈز آر سائفر کرپٹ کا مطلب ہوتا ہے گار گار کا مطلب کوئی خفیہ جگہ تو جب ورڈز کو خفیہ کیا جاتا ہے ہائٹ کیا جاتا ہے کوڈنگ لگا کر تو اس کو کرپٹوگرافی کہیں گے سکیپ گوٹ اپرسن ایک ایسا بندہ جو کسی دوسرے کے کیے گے جرائم کی سزا بھگتے اس کو کہتے ہیں سکیپ گوٹ اس کے علاوہ اس کو ویپنگ بوائے بھی کہا جاتے ہیں اس کے پیچھے بھی ایک بائبل کی سٹوری ہے وہ آپ ویکی پیٹ ایپ سرچ کر سکتے ہیں میں اگر بھی یہاں پہ بتاؤں گا تو پھر وہ ویڈیو لینکسی ہو جائے گی اور نیتھالوجی اس دی سٹیڈی آف برڈز بولش اینڈ بیرش میں سٹاک مارکیٹ اس آن دا رائز ایٹ اس بولش میں سٹاک مارکیٹ اس گوئنگ ڈاؤن جب سٹاک مارکیٹ اپنے نقصان جو ہے اس کو بیر کر رہی ہوتی ہے پرداشت کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کو کہتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ اس گوئنگ ڈاؤن جب اوپر جا رہی ہوتی ہے تو بولش فیٹ اجازت نامہ یا حکم نامہ ڈیکری افارمل آتھرائزیشن اور پروپوزیشن کوئی اجازت نامہ یا حکم نامہ اس فیٹ آربوری کلچر اور ہوتی کلچر آربوری کلچر اس دی سٹیڈی آف ٹریز ووڈی ٹریز لکڑی والے جو درخت ہوتے ہیں ان کی سٹیڈی کو آربوری کلچر پومالو جی اس دی سٹیڈی آف فروٹ ٹریز پومالو جی اس دی پرانچ آف آربوری کلچر ہوتی کلچر اس دی سٹیڈی آف آل دا پلانٹس سو آربوری کلچر اس دی پرانچ آف ہوتی کلچر اور پومالو جی اس دی پرانچ آف آربوری کلچر سیری کلچر کلٹیویشن آف سلک ورمز جس کو بومبکس موری بھی کہا جاتا ہے لاروہ یا کیٹر پیلر سٹیج پر جو سلک ورم ہوتا ہے وہ سلک پروڈوس کرتا ہے سلک ورمز جو ہیں وہ میل بری لیوز پہ شتوط پہ پلتے ہیں اس کو کھاتے ہیں سب وے سب کا مطلب ہوتا ہے نیچے وے کا مطلب ہوتا ہے رستہ جو رستہ نیچے ہوتا ہے اس کو سب وے کہتے ہیں جیسے سب مرین ہوتا ہے مرین مطلب پانی سب کا مطلب نیچے پانی کے نیچے سب مارین جس طرح سب انسپیکٹر ہوتے ہیں انسپیکٹر کے نیچے والا سب انسپیکٹر گرگلس تھوڑا سا اس کے اندر جے بھی بولا جاتے ہیں اگر جے ہے نہیں ایکسیسیوی ٹاکیٹیو اسپیشلی اون ٹریویل میٹرز بہت زیادہ باتونی شخص ورسٹائل ایبل ٹو ایڈاپٹ اور بی ایڈاپٹیٹ تو مینی دیفرنٹ فنکشنز اور ایکٹیوٹیز بندہ جو بہت سارے کام ایک ٹائم پہ کر سکتا ہو اس کو ورسٹائل کہا جاتا ہے ورسٹائل is the second word in پی ڈی ایف ٹیلی پیتھی پیتھی کا مطلب ہوتا ہے تھوٹس ٹیلی کا مطلب ہوتا ہے دور سے دور سے کسی کے خیالات کو جان لینا اس ٹیلی پیتھی جس طرح ایک اور لفظ بولا جاتا ہے سیمپیتھی یعنی کہ آپ عام طور پر بولتے ہیں سیمپیتھی کسی کی ہمدردی کرنا اس کے خیالات کے ساتھ اپنے خیالات ملانا سیمپیتھی کا مطلب ہوتا ہے ملانا اور پیتھی کا مطلب ہوتا ہے خیالات تو خیالات ملا کہ آپ دوسرے کے ساتھ ازارے ہمدردی کرتے ہیں ہین پیکٹ کنٹینولی کرٹیسائز اور گیون آرڈرز بائی ونز وائف اور فیمل پارٹنر جس بندے اس کی بیوی کی حکومت چلتی ہو حکم چلتا ہو اس کو ہین پیکٹ کہیں گے لیکویڈیٹر کسی کمپنی کے بینکرپٹ ہونے یا اس کے کلوز ہونے پر جو آفیسر آ کے اس کے تمام معاملات کو وائنڈ اپ کرتا ہے اس کو لیکویڈیٹر کہیں گے انسولونٹ انیبل ٹو پی ٹیکٹس ہونڈ جو اپنا کرزہ چکا نہ سکتا ہو سولونٹ کا مطلب ہوتا ہے جو گھل چکا ہو گھلنے سے مراد یہ ہے کہ جو پانی میں نمک حل کیا جاتا ہے تو اس کے اندر گھل جاتا ہے اس کے اندر زائیں ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے ایک طرح سے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں انسولونٹ جو اپنے اس کرزے کے اندر گھل گیا ہو اسی پرشانی کے اندر گھل گیا ہو لیکن اس کے پاس پیسے نہ ہو واپس کرنے کے اریکنالوجی سٹڈی آف سپائیڈرز گرفالوجی انیلسس آف تھی فیزیکل کریکٹرسٹکس آف ہینڈ رائٹنگ بیٹ اٹیمپ تو ایڈنٹیفیڈ رائٹر اب یہ جو کوئی بھی گرفالوجس تھا اس نے صرف لکھے کی بیس پہ اندازہ لگایا ہے لائٹنگ سپیڈ کوئک تھنکنگ ہالو لیکس ایمپتھی کریوز پاور پرسٹیج اینڈ ایڈمیریشن ایکیوٹ انیلیٹکل ابیلٹی کانفلیکٹنگ تینڈینسیز اینڈ لائیلٹیز یہ اس بندے میں موجود ہیں جس نے یہ سائن کیے ہیں صرف سگنیچر کی بیس پہ اس نے ساری چیزوں کا اندازہ لگا لیا ہے موڈ مین میڈین رینج موڈ ہوتا ہے کسی بھی جو سیکونس ہے اس میں سب سے زیادہ ریپیٹیٹ نمبر مین ہوتا ہے ایوریج اوسط میڈین ہوتا ہے جب ہائیس سے لویس یا لویس سے ہائیس رینج کیا جائے نمبرز کو تو بالکل میڈل والا نمبر میڈین ہوتا ہے رینج ہوتا ہے ہائیسٹ مائنس لویس نمبر اس رینج ایوریشن کنڈنسیشن پانی کا بخارات میں کنڈنسیشن بخارات کا پانی میں واپس کنڈنس کا مطلب ہوتا ہے کٹھے ہو جانا کنڈنسیشن سبلیمیشن جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سالیڈ جو ہوتا ہے اور لیکوڈ جو ہوتا ہے وہ پھر ویپرز میں کنڈنسیشن ہوتا ہے لیکن اگر کوئی سالیڈ دیریکٹ گیس میں کنڈنسیشن جس طرح برف آپ رکھتے ہیں تو اس کے اندر سے دعا نکلنا لگ جاتا ہے تو وہ جو ہے برف یا سالیڈ فارم صحیح وخارات میں کنڈنسیشن ہونے لگ دی تو اس کو سبلیمیشن کہتے ہیں جو پیپر میں پوچھا جاتا ہے جو جنرل پیپرز میں ماتمیٹکس کی بات نہیں کہہ رہا جنرل پیپرز میں وہ یہ ہے کہ سکوئر آف سٹینڈر ٹیکٹائلوگرام فنگر پرنٹ ہیکزا ٹیکٹائلوزم ہوتا ہے چھ انگلیوں والا بندہ مونو ایک انگلی پینٹا پانچ انگلی پولی ٹیکٹائلی زیادہ انگلیوں والا نیبولا 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 is a giant cloud of dust and gas in space space کے اندر گردو گبار اور گیسوں کا مجموعہ جو ہے اس کو نیبولا کہا جاتا ہے meteorology scientific study of atmosphere that focuses on better processes and forecasting is known as meteorology philately is the study of stamp collection phil کا مطلب ہوتا ہے love and telly یا tello کا مطلب ہوتا ہے tax تو یہ ایک رہا کا tax ہی ہے اس لیے love of text یا love of stamp is philately phil کا مطلب ہوتا ہے love تو نیچے جو لفظ لکھ ہے philology logic جو ہے یہ وہ ہی logic ہے جو psychology biology philology and pathology the branch of knowledge deals with the structure historical development and relationships of a language or languages ilm کے love کو philology کہیں گے languages کے ilm کو contraband smuggling کہتے ہیں goods that have been imported are exported illegally which is جو تو وہ آواز on 93 dome سے ہوتی ہوئی آخری dome جو آخری گمبت ہے وہاں تک پہنچتی ہے اس کے equestics اس طرح کے بنائے گئے ہیں اللہ آخری ٹھاری پبام